گندم والوں پر آنے والے دنوں میں مشکلات بڑھیں گی کیوں بڑھیں گی آپ کو اس ویڈیو میں ہی بتا دیتے ہیں ایک مشہور کہاوت ہے سر منڈلاتے ہی اولے پڑے جی ہاں دوستو گندم کے ریٹ جیسے ہی تھوڑی سی شورٹ کر کے اوپر گئے حکومتی اقدامات کمزور لگے تو اس کے فوراں بعد ہی اگلا سٹیپ حکومت نے اٹھا لیا ہے کیا سٹیپ ہے آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں دیگر جناس کے ریٹ بھی تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نئے ہیں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے زرائیہ جناس کے تازہ ترین ریٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے گندم کے حوالے سے گندم کے آورال ریٹ کی بات کریں تو اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہ ہیں تو اس وقت تک گندا مارکیٹ کے اندر برپور تیزی بنی ہوئی ہے لیکن کل کا دن مڈیوں والوں کے لیے انتہائی اہم تھا بولی نہیں ہوئی لیکن بڑے پیمانے پر پنفلٹ ہر دکان پر پنچا دیئے گئے ہیں پنفلٹ آپ دیکھ لیں اور خود فصلہ کریں کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو انوان ہے وہ خرید و فروخت زائد نرخ گندم ہے یہ کل کی ڈیٹ سے یہ ایشو ہوا ہے پنجاب کی تمام مڈیوں کے اندر ایک دو دن ت ہے کہ ہر دکان کے اوپر یہ پہنچ جائے گا اور اس کے اوپر واضح لکھا ہے کہ آپ اپنی جو گندم ہیں چھبی سو پچتر پیسے اوپر فروخت کر رہے ہیں یا خرید رہے ہیں تو اس صورتی عالم میں آپ کو سخت سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ لاہور کی فلور میلز کو بڑے پیمانے کے اوپر دوبارہ پھر نوٹسز ملنا شروع ہو چکے ہیں جو کہ واقعی قابل ستائش ہو سکتے ہیں کیونکہ اس وقت مج مارکیٹ کافی اچھی چل رہی تھی اس میں برپور تیزی متوقع تھی لیکن اس نوٹسز کے بعد اس وقت تک کہ تاظرین صورتحال کے مطابق گندہ مارکیٹ آج آورال ہمیں تھوڑی بہت کمزور لگ رہی ہے آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ وقت ہی بتائے گا لیکن فیلال گندم کے بورے دن شروع ہو سکتے ہیں اتیاد سے بچ بچا کر آپ اپنا کام کر سکتے ہیں جہاں تک ریٹ کا تعلق ہے تو آج ہی کے دن پنجاب کے مختلف یاروں کے اندر جو ریٹ ہے وہ تقری تقریباً ساڑھے چھبیس اور پیسے لے کے ساڑھے اٹھائیس اور پی تک چل رہے ہیں جبکہ فلور میلز کے ریٹ جو تھے کل شام تک تو کافی اچھے تھے تقریباً لاہور فیصل آباد کی فلور میلز تقریباً انتیس اور پیہ کراس کر چکی تھی لیکن ان نوٹسز کے بعد دیکھتے ہیں کہ انٹ کس کروٹ بیٹھے گا اس کے ساتھ دگر اجناس کے ریٹ کی بات کریں تو سب سے پہلے بات کریں گے مکی کے حوالے سے مکی اس وقت کافی اچھی چل رہی ہے نورمل اور ڈیمج کالٹی مکی جو ہے دو ہزار بائیس اور پیسے لے کے چوبیس اور پیہ تک فروخت ہو رہی ہے جبکہ مختری موسٹر کے ساتھ چودہ سے بیس بائیس موسٹر تک جو مکی ہے پچیس اور پیسے لے کے اٹھائیس اور پیہ تک فروخت ہو رہی ہے جبکہ آٹھ سے دس اور بارہ موسٹر تک جو مکی ہے اٹھائیس اور پیسے لے کے بتیس اور پیہ تک فروخت ہو رہی ہے اس کے ساتھ اگر بات کریں تیل اور تیلی کے حوالے سے تو آج مجموعی طور پر پنجابی کلنا مڈیو کے اندر اچھا جو نورمل کوالٹی اچھی کوالٹی والا جو تیل ہے ہلکے سفید رنگ والا جو تیل ہے گیارہ ہزار پہ تک ٹاپ ریٹر ہے جبکہ وی آئی پی مال بالکل سفید شیشے والا جو مال ہے ساڑھے تیرہ ہزار پہ سے لے کے پونے چودہ ہزار پہ تک بھی فروخت ہو چکا ہے اس کے ساتھ اگر بات کریں سرسو کے حوالے سے تو سرسو آج ایک سال پرانی سرسو جو ہے مارکیٹ میں کافی اچھی تیزی چل رہی ہے آورال مارکیٹ کی بات کریں تو چھے ہزار آٹھ سو پیسے لے کے چھوٹر سو رپے تک سرسو فروخت ہو چکی ہے اب بات کرتے ہیں مجی کے حوالے سے سب سے پہلے بات کریں گے ایری سکس اس وقت مختلف موسچر کے ساتھ جو ایری سکس ہے کوالٹی سولہ سو رپے سے لے کے اٹھارہ سو رپے تک نورمل کالٹی فروخت ہوئی جبکہ ایوریج کالٹی دو آزار پیسے لے کے اکیس سو رپے تک جبکہ اچھا کالٹی والا مال بائیس سو رپے تک ٹاپ ریٹ ہے اسی طرح سپری کی بات کریں تو ہیبریڈ سپری اور دیسی سپری کم از کم تیز سو رپے اور زیادہ سے زیادہ ریٹ کی بات کریں تو ستائیس سو رپے تک فروخت ہو چکی ہے اس کے علاوہ کر بات ایریفائن اور ایک سو نو کی تو اس وقت نورمل کولٹی مال چوبی سو رو پیسے لے کے چھبی سو رو پیسے تک فروخت ہوا جبکہ اچھا کولٹی والا مال اٹھائی سو رو پیسے لے کے انتیس سو رو پیسے تک فروخت ہو چکا ہے اب بات کرتے ہیں پندرہ زیر نو اور سولہ بانوے کے حوالے سے اس وقت پندرہ زیر نو اور سولہ بانوے کی مارکٹ اچھی چل رہی ہے گلے مال کی بات کریں تو تیتی سو روپے سے لے کے پینتی سو روپے تک فروغت ہوا اچھا کوالٹی والا خوشک مال سنتی سو روپے سے لے کے انتالی سو روپے تک فروغت ہوا جبکہ ہاتھ والا جو مال اچھا کوالٹی والا ہے چار ہزار پیسے لے کے بیالی سو روپے تک فروغت ہوا تو یہ تھے اجناس کے تاظری ریٹ انشاءاللہ مزید نئے ویڈیو میں نئے ریٹ کے ساتھ جلدہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ